بھارتی میڈیا سابق سرکاری اہلکاروں اور صحافیوں نے حملے کے پیچھے لشکر طیبہ اور دیگر قلدم تنظیموں کا ہاتھ قرار دے دیا بھارت کے لیے اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب وہ پاکستان میں داخل ہوگا تو پھر ڈلی میں کسی کو پوچھنا چاہیے نا میں ہمارے ایمبسی میں بھیجنا چاہیے فورن آفیس کے بھائی دیکھو ہمارا ڈیٹ یہ ہو رہا ہے اور کوئی گربر وربر مت کرو ہمارا دشمن کیا کرنے چاہتا ہے اس کے بعد مودی جی بیٹھے ہیں مودی جی کبھی بتا کے تھوڑی تھپڑ مارتے ہیں وہ کریں گے مودی جی جیسے بالا کوٹ کی سٹرائک ہوئی تھی اس دفعہ اس سے زیادہ بڑا مجھے یقین ہے کہ جواب دیا جائے گا پاکستان کو اب وہ پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جو جنگی تیاریاں یہ پچھلے سال ڈیڑھ سال سے کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے جو مزاق بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو بھیزت کیا جا رہا ہے ہمارے افسرور جوانوں کو یہ جو اٹیک ہوئے ہیں اسکے ریپرکشنز ہو گئے پاکستان میں جاری آرثک تنگھالی راجنگ اسرتا کے بیچ پاکستان کو بھارت سے یود کا ڈر ستارہ ہے شہباز شریف سرکار نے گروہار کو پاکستانی سپریم کورٹ کو بتایا کہ دیش میں ہونے والی پرانتی چناؤ کی دیری کی ایک وجہ بھارت سے یود کا ڈر ہے دراصل ادارت پاکستان کے پنجاب پرانت میں ہونے والی ویدھان سبہ چناؤ میں دیری کی اپیل پر سنوائی کر رہی ہے پاکستانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق گروہار کو پاکستانی رکشہ منترائلہ کی اور سے سپریم کورٹ کو سوپی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ راجنگیتک روپ سے مہترپون پنجاب پرانت میں چناؤ سے دیش میں اثرتہ بڑھے گی اور اس کا فائدہ اٹھا کر بھارت جل ویباد سمیت انیان کئی ویبادت مددوں کا لاب اٹھا سکتا ہے ریپورٹ میں پاکستانی سرکار نے آشم کا جتائی ہے کہ اس سے پاکستان اس گلوبل گریٹ گیم کا وکٹم بنا رہے گا جہاں بھارت ایک اہم رول میں ہے دوسری طرح پاکستان میں پنچ میں ہوئی آتنگ کی حملے کے ڈر سے پاکستان اوکوپائٹ کشمیر میں اپنے آتنگ کی ٹھیکانوں کو بند کر دیا ہے پہلے ہی پاکستان چڑھا ہوا تھا کہ جمہو کشمیر میں کیسے شرنگر میں کیسے ہو سکتا ہے جی ویٹی کی میٹنگ اس کے لئے بہت دن سے چیخ بھی رہا تھا چائنا بھی چیخ رہا تھا لیکن کچھ ہوا نہیں سارے کے سب نے بولا ایٹر نگر کے لیے بھی چائنا پریشان تھا یعنی کہ ایٹر نگر کے لیے پریشان تھا سارے کے سارے وہاں پہ گئے پاکی سارے کانٹریز چائنا نہیں گیا اب کی پاس سارے نگر سے بھی پروبلم تھی پاکستان کو اور پاکستان کے اب بو چائنا وہ بھی پروبلم تھی وہاں پہ آپ تو ہوگا ہی ہوگا سارے کوئی پروبلم نہیں ہے یہ اس کو safe proof کرنے کی unsafe proof کرنے کی جو کوشش ہے اس پر انڈیا کا کیا جواب ہو سکتا ہے تو یہ بڑا ایک delicate مسئلہ ہے اس کو بہت ہی ناپ تول کے دیکھنا پڑے گا اس وقت ہماری کوشش یہی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے جی ٹوینٹی ایک دفعہ اس کا سیشن گزر جائے اس کے بعد موڈی جی بیٹھے ہیں موڈی جی کبھی بتا کے تھوڑی تھپڑ مارتے ہیں وہ کریں گے موڈی جی جیسے بالا کوٹ کی سٹرائک ہوئی تھی اس دفعہ اس سے زیادہ بڑا جو ہے مجھے یقین ہے کہ جواب دیا جائے گا پاکستان کو لیکن اس وقت جو ہے we are walking on a very tight row and no history decisions can be affordable for انڈیا for that matter کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں پاکستان تو چاہتا ہے کہ ہم retaliate کریں فوری طور پر اور escalation ہو پاکستان اور انڈیا کے border clashes میں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جی ٹوئنٹی کو یہ sabotage کریں ابھی یہ ہے کہ ہماری جو intelligent services ہیں عجب دوول جی کی قیادت میں وہ بھی آج بیٹھی ہیں meeting ہو رہی ہے اس میں تمام top کے جو ہیں stakeholders stakeholders اور جمع کشمیر کے governor منوز سنہ ہیں اور جو دلباق حسین ہیں جو وہاں کے آئی جی اور وہاں کی جو دل بڑھتیں جی اور جو وہاں کے وہ ہے راشتریہ رائیفلز کے جو کمانڈر ہیں یہ سب آج جلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں گے کہ کیا کیا جائے دیکھیں روید بھائی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا this is the fourth attack in راجوری in a very short span of time تو میں یہی کہوں گا کہ اس کا ایک فوری طور پر جو بھارتی سرکار جو لے سکتی ہے step وہ یہ ہے کہ جو یہ گھنا جنگ جنگل ہے اس کو کٹنا شروع کر دیا جائے دیکھیں یہ تقریباً 8-10 میل کا جنگل ہے ایک طرف سے اس کو کٹنا شروع کریں اور تو کہیں اور اس کی جگہ درخت لگا کے اس کو کمپنسیٹ کریں اور اس جنگل جو ہے اس کے اس کو اس طرح سے کوریڈورز بنائیں اس کے کٹ کٹ کے تاکہ آتاک وادی اس میں جو ہے وہ چھپ نہ سکیں جنگل بہت گھنا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ اس کو کٹا نہیں جائے جا سکتا اس کو بلکل کٹا جا سکتا ہے اور اس کو لائر آف کنٹرول تک اس کو پورا چٹیل میدان منا دینا چاہیے جی اچھا یہ بھول گیا کیا پاکستان کہ پچھلی بار یہ انڈین سیکیورٹی سرویسی اور موڈی جی اور حمد شاہ جی یہ بہت گیا کیا یہ یہ ایک سٹرائک سے کام نہیں بنتا اس وقت جی شے محمد کے دفاتر جو ہے وہ رابلا کوٹ میں پنچ میں اوپن کھلے میں ریکروٹمٹس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نا اور ظاہر ہے کہ اگر مجھے یہ بات یہاں پتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی انٹیلینس کو بھی اس کا پتا ہے تو یہ ایک کمپریہنسیو جو ہے سٹرائک ہونی چاہیے آپ سب کو پتا ہے کہاں کہاں پہ ان کے لانجنگ پیڈ ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جی ٹوئنٹی کے بعد ایک جو ہے وہ سٹرائک ہونی چاہیے جو مری میں پاکستان کا کمانڈرنگ آفسر کا جو جہاں بیٹھتے ہیں وہ یعنی مری میں جہاں پہ پوری ان کی برگیڈ موجود ہے ایک تو اس برگیڈ ہیڈ پورٹر کے اوپر سٹرائک ہونی چاہیے کیونکہ یہ مری سے کوارڈینیٹ ہوتا ہے رابلپنڈی سے اور مری سے اگر آپ جی ایچ کیو پہ فوری طور پر اٹیک کر دیں یا کوئی مزائل ٹھینک دیں وہاں تو وہ اس وقت جو ہے وہ ضرور سے زیادہ ریاکٹ کرنے والی بات دیں لیکن مری میں جو ان کا ہیڈکورٹر ہے وہاں پہ جو ہے ہم اٹیک کر سکتے ہیں اور جو مری ہے وہ کنچ سے یا مندھار سے یا اڑی سے تقریباً میرا خیال ہے مشکل سے بیس منٹ کا فاصلہ ہے اور وہ سٹرائک ہو نہیں جنگ ہو صورت اور وہ سٹرائک ہو نی جائیے جھے ازا ہنی Airlines کیا ہے کہ them họ قلuchsوں کو پہلے سکتے ہیں اور کہ وہ سٹرائیا ہے کہ انہوںobi یا نہیں چاہیے کہ خ ramشہ مزائی لاظیاں اس کے ساتھ کے ساتھ ایک تپیدے وہتپیر السلام وہبرات کے ساتھ